اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل جل فرجہوں اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد لا خون درود و سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لا خون درود و سلام بی بی سیدہ پر ہو امیر المومنین حیلی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بسم اللہ الرحمن وحیم آپ اس وقت زیارت کرنے جا رہے ہیں زیارت محمد ابن الحسن وفاطمہ بنت الامام حسن المجتبہ اے امام حسن المجتبہ کے شہزادوں شہزادی آپ پر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور مجھ تر میری طرف سے اور جن مومنین نے مجھے آپ کی زیارت کے لئے نیابت بنا کے یہاں پر مجھے پیغام دیا ان سب کی طرف سے سلام آپ کے روزے پر اے اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ زری اقدس امام حسن المجتبہ پر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک نیو کنڈیشن میں ان کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اس سے پہلے زری پہ جو ہم نے کام کیا تھا روزے پر وہ قبر کا کام کیا تھا ماربل اور بہترین ماربل جہاں پر ان کی قبر بنائی گئی اور اس کے بعد پھر جب زری کی طرف دیکھا تو بلکل ایک پرانی کنڈیشن میں تھی اس کو ہم نے خوبصورت کنڈیشن میں بنائے اور یہ آپ کے ساتھ دیکھئے گا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد پہلے جو ان کے دروازے تھے بلکل نارمل کنڈیشن میں تھے بلکل اپنی کنڈیشن رکھتے تھے اور اب جو یہ ہے بڑی خوبصورتی سے اس کو اندر یہ ڈیزائن بھی کر رہا ہے اس کی پالش کروائی ہے اور اوپر سے یہ گولڈن ہم نے یہاں پس کو لگوایا ہے اور یہ خوبصورت ذریعہ آپ کے سامنے اور قبر کی بھی زیارت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یہ قبر ہے اور اس کی اب چادر جو ہے وہ بنانے کے لیے آٹرکی ہوئی ہے خوبصورت چادر بھی بنے گی ان کی قبر پہ اس پورے روزے کے اندر ہی ماربل اور قبر جو ہے ماربل کی بنائی گئی خوبصورت یہ امام حسن المجتبہ کا شہزادہ امام محمد ابن امام حسن المجتبہ ان کا روزہ ہے اب دیکھیں ہم زری کتنی خوبصورت ہو گئی ہے محنت کی ہوئی ہے کافی اس پہ اوپر اور بہت ہی خوبصورت دن میں تو اور ہی چمک رہی ہے اور ما شاء اللہ جب میں نے نظر ڈالی تو میرے دل کو تو بڑا سکون ملا کہ جی شکر الحمدللہ جن مومنین و مومنات کے تعاون سے یہ کام ہوا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور امام حسن المجتبہ یقینا وہ اپنے بچوں کا صدقہ ان کو عطا کرے گی یہ بھی توفیق ہوتی ہے ہر ایک کا مال ہر جگہ پہ یوز نہیں ہوتا جن کو امام علیہ السلام یہ توفیق دیں اور جن سے یہ کام لیں ٹھیک ہے جی بڑا خوبصورت بہترین ان کو ہم نے یہاں پہ بنا ہے اور یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یہ ہے اب الفضل میرا شہزادہ چلو جی یہ زیارت میں نے محرم پہ لگائی تھی پوری جب محرم آتا ہے تو ان روزوں پر جب کوئی نہیں آتا تو میں سارے روزے پہ بنٹس لگاتا ہوں علم نشان کرتا ہوں گمبس پہ علم نشان کرتا ہوں تو یہ سارا میرا کام ہے اب جلتا ہوں سامنے شہزادی امام حسن المجتبہ کی ان کی زیارت کرانے کے لئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ مولا حسن کی شہزادی ہے کوئی بھی مراد کوئی بھی حاجت ہو جب ان کی قبر پر نظر پڑے تو آپ ان کو سلام کر کے اپنی حاجت پیش کر سکتی ہیں چلے جی آپ نے زیارت کر لی امام حسن المجتبہ کی شہزادی فاطمہ بنت امام الحسن المجتبہ یہ پورا خوبصورت ہے جو ہے اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے نا تو ذریع کی کنڈیشن آپ دیکھیں گا اور اب دیکھیں گا ماشاءاللہ کتنے اس پہ ہم میند کر کے یہ کریڈٹ داتا ہے فراز خان بھائی کو اور ہماری رضیہ سسٹر ان کے والد محترم ان کی والدہ جان بیگم کی طرح اللہ آپ سب کو شادور آباد رکھے اور میرے لیے تو بڑی سعادت ہے یہاں پر دو شہزادیاں اور بھی ہیں جن کا میں واقعہ ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں شاید وہ ویڈیو اپلوڈ کی یا نہیں کی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر شہزادیوں کی قبر کیسے ملی دو جو ان کے ادھر ہی ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ سب مومنین کے تعاون سے جناب یوسف ہم نے موسیٰ قادم علیہ السلام کی روزے کی تعمیر تو ہونی جا رہی ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں لائیو بھی دیکھا ویڈیو بھی بناتا آپ کو سین کرتا رہتا اور واتس اپ پر کمیونٹی میں بھی لگاتا یوٹیوب چنل شاکر علی نجفی پر پیچ پر بھی دیتا اور یہاں پر دوسرے جو شہزادے ہیں جناب جاسم ابراہیم ان کی بھی آپ نے زیارت کی اور پھر جو انہیں ہم نے قبرے بنائی ہیں مولا رضا کے دو بھائی ہیں جعفر اسماعیل اور حاشمیہ ابھی معصومہ کی سگی بین ان پہ گمبز کا کام باقی رہتا ہے اور کوئی پوچھے کہ بھئی ہم کام کرانا چاہتے ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں اس روزے جو ہیں اس کا مینار رہتے ہیں دو دورے پڑے ہوئے تقریبا سال ہو گیا ہے اس میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مینار ہم اس کو بنا مکمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کر سکتا ہے باقی جو تین شہزادے دو شہزادے اور ایک شہزادی ہیں ان کے روزے پہ جو ہے ایک شت کا کام باقی ہے اور دوسرا ذری جو ہے وہ اس طرح اس کی پالش چاہیے اور اس طرح اس کے خوبصورتی ہم نے اور اس کے اندر جو شیشہ لگتا ہے اس کو ہم تبدیل کر کے نیا لگانا چاہتے ہیں آپ مومنین میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ذری اقدس پہ کوئی کام کرنا یا کرانا چاہتی ہوں تو ذری وہ ایک ان روزیں پر مینار کا کام اور دوسرا وہاں پہ فانوس بھی ختم ہے بلکل جو لائٹس کے ہوتے ہیں اور کچھ کام رہتے ہیں جس طرح ہم نے ذری کو اتنا خوبصورت بنائے جب آپ سامنے آئیں گے تو دیکھیں گے تو اور ہی آپ کو خوبصورت کنڈیشن میں لگے گی جس سے ہم نے کام لیا ہے وہ خود صحیح تھے اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ ہم عجرت تو آپ کو دیں گے مگر ثواب کی نیا سے آپ کام کریں تو واقعا اس نے محنت کی ہے اس ذری پر جو اس کی پہلی کنڈیشن تھی بلکل چینج تھی اور اب جو ہے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے پالش کی ہوئی ہے اور بہت تقریبا اس کو وقت لگا ہے اس کنڈیشن میں لے کے آنے بھر کیونکہ کافی عرصے سے بنی ہوئی تھی اور اس طرح تھی تو الحمدللہ مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ مومنات سے یہی التماس کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی زیارت کر سکیں اور یہاں پر آ سکیں جب کوئی عراق آئے تو ان مقامات پہ شاید آپ کو تو نہیں لے کر آئے گا کہ دور ہیں یہ کہ کرو کرو اور آپ کو وقت بھی نہیں ملتا یہاں نے کے بعد اتنا آپ کو مصروف کیا جاتا ہے کہ دن کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا یہاں پر تو پرال توفیق ہے جو بھی در آتے ہیں اگر کوئی نہیں لے کر آتا میرا نمبر تو ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ویڈیو کو رپلہ دوبارہ پیشے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل زیرو نائن سکس فور ڈبل سیون زیرو نائن فور نائن سکس 306 یہ میرا نمبر ہے ڈبل زیرو نائن سکس فور ڈبل سیون زیرو نائن فور نائن سکس 306 اس پہ آپ کانٹریٹ کر سکتے آپ کو ان مقامات کی میٹریس بتاؤں گا گاڑی چاہیے دو گاڑی کرا کے دیں گے نجف سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تمام زیارات جو ہیں جس میں چشمہ امام حسن مولا حسن امام حسن امام موسیٰ قاظم کی چافر اور اسماعیل بی ماسو مکم کی سگی بینج بی بی حشمیہ کی زیارت کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ بلکل مناسب کرایا ہوگا اور آپ آرام سے زیارت کر سکیں گے تو امام حسن مجتبہ کے شہزادے پر یقین آپ نے کہا ہوگا کہ ساکر بھئی ہمارے طلاب سے سلام دے گی گا تمہیں ان شہزادوں پر آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں اے میرے امام حسن مجتبہ کری محل بیت کے شہزادوں آپ دیکھئے گا تاریخ پڑی گا کسی عالم سے سوال پوشیے گا کہ امام حسن مجتبہ کو کریم الویت کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک سوال ہے تو خوبصورت جواب ملے تو مجھے دعا دیجئے گا دوسری ویڈیو میں وقت ملا تو میں بھی بتاؤں گا کہ احمد علیہ السلام سے امام حسن مجتبہ کو کریم الویت یعنی اتنا نوازے لوگوں کو کہ پھر ان کی نسلیں تقسیم کرتی رہیں جس وجہ سے برحال علماء بھی آپ کو بہترین جواب دیں گے تو امام حسن مجتبہ خوصا جس نے اس میں تعاون کیا حصالیہ ان کا قبول کرے اور ان کے بچوں کو بھی عطا کرے ان کو بھی عطا کرے اور اے امام حسن مجتبہ کے شہزادے اور شہزادی جتنے دیکھنے والے ان کے گھروں میں جو پریشانی ہیں وہ دور فرما ان کو اپنی دیارت نصیف فرما اے امام حسن مجتبہ کے شہزادے ان مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان کے سلام قبول فرما ہماری مومنات کے سلام قبول جو مومنات مجھے دعوں کے لئے گئی تھی ان کی دعوں اور مرادوں کو قبول فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد الہی آمین الہی آمین کامیٹس کر کے بتائیے گا کہ یہ میری جوٹی آپ کو کیسے لگی مجھے دعوں کے سلام قبول فرما